بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نمبر چھے بوسنیا کی شہزادی آپ کے سلطان نے عیسائی عبادتگاہوں کے بارے میں کیا حکم دیا ہے کیا چرچ گیرا دیے جائیں گے سنا ہے مسلمان اپنے مذہب کے معاملے میں بہت متشدد ہوتے ہیں سلطان نے تو حکم دیا ہے کہ سربیہ اور بوسنیا میں جہاں جہاں مسجد بنائی جائے اس کے ساتھ ایک چرچ بھی بنایا جائے تاکہ عیسائیوں کو عبادت میں دشواری نہ ہو اور وہ تمام چرچ جو پہلے سے موجود ہیں ویسے کہ ویسے رہنے دیے جائیں یہ تو بڑا اندہ اقدام ہے اس کے برعکس ہونیادے نے کہا تھا کہ وہ سربیہ اور بوسنیا میں یونانی چرچ گیرا کر رومن کیتھولک مذہب کے چرچ بنوا دے گا قاسم اور بوسنیای شہزادی کے مابین بہت امدہ مقالمہ جاری تھا بڑھا باٹا کزین ان کی باتیں غور سے سن رہا تھا اس نے جھجکتے جھجکتے قاسم سے ایک سوال کیا خداوند یسوع مسیح اور اس کی ماں کے بارے میں تمہارا مذہب کیا کہتا ہے قاسم کے ہنٹوں پر ایک دل فرد مسکراہت پھیل گئی اس نے کہا ہم انہیں خداوند نہیں کہتے بلکہ اللہ کا برغزیدہ نبی مانتے ہیں اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ کر بکارتے ہیں اور ان کی والدہ ماجیدہ کو ہم حضرت مریم علیہ السلام کہہ کر بکارتے ہیں اسلام اس عقیدے کو ہی نہیں مانتا کہ خدا تقسیم ہو سکتا ہے یا کسی انسان کا باپ بن سکتا ہے قاسم کی بات پر شہزادی نے چونکر کہا یہ کیا بات ہوئی اگر خداوند یسوع مسیح خداوند خدا کے بیٹے نہیں تو پھر وہ کس کے بیٹے ہیں کیا آپ ان کے باپ کا نام جانتے ہیں شہزادی کے سوال سے قاسم کے چھکے چھوڑ گئے اب بھلا وہ کیا کہتا اور کس کا نام بتاتا اگر وہ یہ کہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ایسے ہی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے تو پھر بھی شہزادی مطمئن نہ ہوتی اور نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن کسی قیفیت میں قاسم کو بولنا پڑا دراصل یہ کہہ دینے سے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات ایک جسمانی پیکر میں ڈھلی ہوئی دکھائی دیتی ہے جبکہ خدا تو کسی جسم کا محتاج نہیں یہ زمین و آسمان بھی خدا کا ظہور ہیں ظاہر ہے جب خدا نہ دکھائے دینے والی ایک محیط اور بسید ہستی ہے پھر وہ کیوں کر کسی انسان کی رشتے دار ہو سکتی ہے اور رہی یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کون ہے تو حضرت عیسیٰ اس قادر مطلق پروردگر کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے کیونکہ وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے اب شہزادی نے قاسم کو ایک اور الجھن میں ڈال دیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا جو کچھ چاہے کر سکتا ہے تو اس طرح آپ خدا کے اختیارات کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کے مذہب میں خدا کے پاس کتنا اختیار ہے اور انسان کے پاس کتنا اب قاسم سٹ پٹا گیا وہ ایک سپاہی تھا کوئی مبلغ یا عالم نہ تھا کہ عیسیٰ شہزادی کے اس قدر مشکل سوالات کا جواب دیتا لیکن پھر بھی اس نے حمد کی اور کہا شہزادی حضور یہ سارے سوالات درحقیقت خدا کے تصور سے ہی پھوٹتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں خدا کا تصور کس قسم کا ہے عیسائی مذہب کی کتابوں میں خدا کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ خدا کو ایک جسمانی وجود میں دیکھتا ہے بائبل کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ خداوند خدا جو تھنڈے وقت باگ میں پھرتا تھا جب بولا تو آدم اور اس کی بیوی نے اس کی آواز سنی اسی طرح دوسرے تمام مذہب میں بھی خدا کو عجیب عجیب جسمانی شکلوں میں دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ جانتی ہیں کہ مت پرست مذہب میں تو باقاعدہ مٹی اور پتھر کے خدا بنا کر پوجے جاتے ہیں یہ جو آپ نے اختیارات کی بات کی ہے اس کا مختصر جواب ہماری اپنی ذات میں ہے ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات کے دو حصے دکھائی دیتے ہیں ایک وہ جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں یعنی جسمانی ساخت فطری ضروریات کھانا پینا یا بچے پیدا کرنا اور دوسرا وہ حصہ جس پر ہمارا مکمل اختیار ہے یعنی کسی کا تعاون کرنا کسی کے ساتھ ہمدردی یا محبت کرنا سچی بات کہنا یا جھوٹ کا سہارا لینا اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی یا برائی کا راستہ اختیار کرنا ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ براہ راست اللہ تعالی کا کلام ہے بائبل مقدس کی طرح نہیں بائبل میں تو صرف روایات اور حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کے خطوط ہیں ہماری کتاب کا نام قرآن حکیم ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَاهَا یعنی اللہ نے انسانی شعور کو نیکی اور برائی کا الہام دیا ہے اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ نیکی کا راستہ اپنائے یا برائی کا اللہ نے انسان کو بلکل ویسے الہام کیا ہے جیسا الہام اس نے باقی مقلوقات کو بھی کر رکھا ہے آپ دیکھئے شہد کی مکھی کو یہ کس نے بتایا ہے کہ وہ ایک خاندان بلکہ سلطنت کی صورت میں رہے اس طرح بتخ کے بچے کو یہ کس نے بتایا ہے کہ وہ پانی کے طلاب میں چھلانگ لگا دے اور مرغی کے بچے کو یہ کس نے بتایا کہ وہ چھلانگ نہ لگا ہے بلکل اسی طرح کا الہام انسان کو بھی کیا گیا ہے لیکن انسان چونکہ ان تمام مخلوقات سے افضل ہے یہی وجہ ہے کہ اسے شعور کی دولت عطا کر کے نیکی اور بدی کے دو الہاموں میں سے کسی ایک کو اپنانے کی کھلی چھٹی دی گئی ہے تمام مخلوقات اللہ کے قوانین کی پابند ہیں لیکن انسانی ذات صرف احکام الہی کی پابند ہے دراصل انسان کے پاس کچھ زیادہ اختیار نہیں صرف ایک لمحے کا اختیار ہے اور وہ ہے لمحے موجود آپ کے پاس لمحہ حاضر ہے آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کا استعمال ٹھیک طریقے سے کریں حتیٰ کہ نتائج کے اختیار بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آپ اگر اپنے لمحے کا اختیار اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈال دیتے ہیں تو لا محالہ آپ کا ہاتھ جل جائے گا یہ ہے آپ کے غلط استعمال کا نتیجہ جو آپ کو دونوں جہانوں میں بھوگتنا پڑے گا مادے کی جہان میں بھی اور روح کے جہان میں بھی آپ کا ہاتھ بھی جلے گا اور روح بھی گھائل ہوگی لیکن اگر آپ اپنے اختیار کا استعمال درست کرتے ہیں تو آپ کا اگلا لمحہ خود بخود درست ہو جائے گا اس طرح آپ کے آنے والے تمام لمحات درست ہوتے جائیں گے حتیٰ کہ آپ کی آخرت بھی درست ہو جائے گی جسے ہم روح کا جہان کہتے ہیں یہ ہے اسلام میں انسانی اختیار کا نظریہ شہزادی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی بڑھا بارٹا کزین جذبات کی شدت سے کام پرہا تھا اور اس کی بیٹی ماریا پتھر کی درہ جامد و ساکت قاسم کو گھورے جا رہی تھی چند لمحے کے لیے کمرے میں سکوت چھا گیا تھا کچھ دیر بعد بوسنیائی شہزادی نے کہا اسے اپنی آواز کسی گہرے کوئین سے آتی ہوئی محسوس ہوئی آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی ہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم پہلے کسی اندیکھ زندان میں قید تھے اس حقیقت کے کھلنے سے تو تو ہم اپنے آپ کو پہلی بار آزاد انسان محسوس کر رہے ہیں لیکن یہ جو آپ نے آخرت کی بات کی ہے تو پھر یہ آخرت کس طرح کی ہوگی اب قاسم محسوس کر رہا تھا کہ کوئی غیبی قوت اس کی مدد پر معمور ہے وہ بے ججگ بول اٹھا آخرت آخرت تو لازمی چیز ہے جو آخرت کو نہیں مانتا وہ خدا کو بھی نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسا خدا جو انسانوں کی آخرت کا منصف نہیں خدا کہلانے کا حق بھی نہیں رکھتا ہمارے قرآن حکیم میں ہے کہ ہر عمل اور فکر کا لازمی نتیجہ مرتب ہوتا ہے آپ جو کچھ سوچتے ہیں اس کی بھی آخرت ہے اور جو کچھ کرتے ہیں اس کی بھی آخرت ہے جب ہمارا لمحے موجود درست ہو جاتا ہے تو ہمارا اس سے اگلا لمحہ خود بخود درست ہونے لگتا ہے آمال کا اثر شخصیت پر بھی پڑتا ہے کیونکہ آمال انسانی روح پر یعنی اندرونی ذات کی اصلاح بھی کرتی ہے اور جس کسی کی اندرونی ذات خوبصورت اور متوازن ہو جاتی ہے اس کی بیرونی ذات بھی خوبصورت اور باوقار ہو جاتی ہے اسی کو ہم آمل کہتے ہیں جب کسی کے آمال بہت زیادہ مقدار میں اچھے ہو جائیں تو اپنی ظاہری اور باطنی زندگی میں مطمئن اور خوشگوار سا رہنے لگتا ہے اسلام میں اسے نفس مطمئن نہ کہتے ہیں جس کسی کے پاس نفس مطمئن نہ آ جائے وہ موت کے وقت مرتا نہیں اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے اور وہ پورے کا پورا زندہ سلامت اپنے خالق کے پاس پہن جاتا ہے اسی کو ہم آخرت کہتے ہیں وہ شخص جو نفس مطمئن نہ لے کر جاتا ہے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے اور اسے ہم جنتی کہتے ہیں اور وہ شخص جس کا نفس مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ اسے اپنی زندگی میں اپنے لمحات کا استعمال کر کے ایسے عمل کیے ہوتے ہیں جو اس کی اندرونی اور بیرونی ذات کو تباہ کر دیتے ہیں اسے مرنے کے بعد بار بار مرنا پڑتا ہے وہ دہکتی ہوئی آتشناک زندگی میں تا عبد مرتا ہی رہتا ہے اس کو ہم جہنم کہتے ہیں یہ ہمارا آخرت کا نظریہ ہے اب شہزادی انکشتے بدنگاہ ہو کر قاسم کی جانب ٹک ٹکی بان کر دیکھ رہی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں اس قدر متوازن اور خوبصورت عقائد کے مالک اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ بھی بارٹا کزین کے ساتھ اسلام قبول کرے گی اب قاسم سے مزید سوالات پوچھنے کی ضرورت نہ تھی وہ تو خاموش رہی لیکن بارٹا کزین ایک سادہ سا سوال کر گیا قاسم بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر بھی نبی اور رسول آئے ہیں یہ سب اللہ کے برگزیدہ بنتے تھے خود خدا یا خدا کے بیٹے نہ تھے بلکل یہ سب اللہ کے چونے ہوئے لوگ تھے نبی تو ہر زمانے اور ہر علاقے میں بھیجے گئے ہیں دراصل پرانے زمانوں میں جب کوئی نبی یا رسول دنیا سے انتقال فرما جاتا تو ان کے بعد عرصہ بعد ان کے ماننے والے اپنی کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے اسے خدا خدا کا آوتار یا خدا کا بیٹا بنا دیتے ہیں اب سمندر پر ہندوستان میں رام کرشن اور گوتم کو وہاں کے لوگوں نے خدا بنا لیا ہے حالانکہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بنتے ہوں دراصل کسی بھی دور میں دنیا میں رہنے والے تمام کے تمام انسان بائک وقت صاحب شہور اور عقل مند نہیں ہوتے کچھ لوگ تو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں ہم پرغمبر کہتے ہیں یہ لوگ مرتبہ شہور میں سب سے بلند مقام پر ہوتے ہیں یہ لوگ جب اپنی بات دوسرے انسانوں کو بتانے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں کو جو صاحب شہور اور عقل مند ہوتے ہیں یہ اپنی بات پوری طرح سمجھا کر اپنا ہمنوا بنا لیتے ہیں اور جن لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی وہ مراتب شہور میں نچلے درجے پر ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی زندگی کا سفر سفر حیات میں پیچھے رہ جاتا ہے انہیں ہم کافر کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تمام باتیں سمجھ کر بھی اپنے عارضی مفادات کے لیے حق کا راستہ اختیار نہیں کرتے اور سونے چاندی کی چمک دے کر جانتے بوچھتے غلط راستے پر چل پڑتے ہیں ایسے لوگوں کو ہمارا قرآن حکیم منافق اور سخت کافر کہتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شغور اور دانشمندی کے جس مرتبے پر فائز ہیں اس مرتبے تک کوئی انسان نہ پہن سکا ہے نہ پہن سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے چن لیا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قیامت تک سب انسانوں کے لیے ہدایت کی ایک آخری کتاب ہے ہمارے مذہب میں کسی دوسرے مذہب کے لیے رتی برابر بھی تاثب نہیں ہوتا جیسا کہ حیسائیوں کے دل میں ہمارے لیے ہے ہم دنیا کے ہر انسان کو ایک امت کا فرد سمجھتے ہیں اور کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کا غلام نہیں دیکھ سکتے قاسم کا انداز گفتگو تینوں کے دل میں اتر گیا انہیں قاسم کی باتیں ایک عام فہم گفتگو کی سی محسوس ہوئی کچھ دیر بعد شہزادی نے انتہائی مرغوب لہجے میں کہا معزز مہمان میں نے دل سے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنا آبائی مذہب عیسیت ترک کر کے آپ کا مذہب اسلام اختیار کروں گی شہزادی کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ باٹا کو زین بول اٹھا چلو یہ تو اور بھی اچھا ہوا اب آپ ہم سب کو مسلمان کر دیجئے ہمیں بتائیے کہ ہمیں مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کیا ہمیں سلیب کی طرح کوئی چیز بھی لٹکانی پڑے گی یا کچھ اور نہیں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ کو صرف سچے دل سے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس عارضی زندگی کے دنیا کے سارے دھندے اس وقت تک بے مقصد ہیں جب تک کسی پائیدار زندگی کو حاصل کرنے کی تگو دو ان میں شامل نہ ہو آپ حیوانوں میں دیکھ لیجئے ایک جانور جیتا ہے تو زندہ رہنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بلی چوہے کو دبوچ لیتی ہے اور چوہا مر جاتا ہے لیکن درحقیقت وہ اپنی باقی ماندہ نسل کو بقائے دائمی فراہم کر جاتا ہے انسانوں میں شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ پوری قوم کی حیات ہوتی ہے ہم جانوروں میں دیکھتے ہیں لیکن ہم انسان خود اس حقیقت پر یقین نہیں رکھتے جانور تو محض اپنی اگلی نسل میں زندہ ہوتے ہیں لیکن انسان کو جو زندگی مر کر ملتی ہے وہ صرف نسل کی بقا پر نہیں بلکہ ہر قسم کی مادی آلائشوں سے معورہ ایک خالص روحانی زندگی ہوتی ہے مسلمان ہونے کے لیے اسی زندگی پر ایمان لانا ہوگا اور یہ بھی ماننا ہوگا کہ اس کا مالک صرف اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے اور عرض و سماوات کا اکلوتہ اللہ صرف اللہ کی اطاعت انسان پر فرض ہے اور دنیا میں موجود باقی ہر چیز کا خوف دل سے دور کر کے اللہ سے ڈرنا ہے آپ کو صرف چند کلمات ادا کرنے ہوں گے اگر آپ کا ایمان ان حقائق پر خائم ہو چکا ہے تو چلیے میں آپ کو کلمہ پڑھا دیتا ہوں کلمہ پڑھنے کے بعد آپ ظاہری طور پر بھی مسلمان ہو جائیں گے قاسم نے بوسنیائی شہزادی ماریا اور بوڑھے بارٹا کزین کو کلمہ طیبہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور پھر اس خیال سے ان کے لیے اسلام نام بھی تجویز کر دیئے تاکہ بوسنیائی میں ان کی انفیرادیت اسلام ناموں کی وجہ سے قائم ہو سکے قاسم نے بارٹا کزین کے لیے عباس بوسنیائی شہزادی کے لیے حمیرہ اور ماریا کے لیے مریم نام تجویز کر دیئے تینوں نو مسلم بہت خوش تھے قاسم ان کے ساتھ دیر تک اسلامی آمال و فرائض پر روزہ حج زکاة اور جہاد کے موزوں پر باتیں کرتا رہا اور انہیں دیر تک اسلامی فرائض ادا کرنے کے طریقے سمجھاتا رہا کسی کو پتا بھی نہ چلا اور رات گزر گئی قاسم نے نماز فجر باجمات ادا کروائی اور اس کے حلق سے قرآن کریم کی شیرین تلاوت سن کر تینوں نو مسلم وجد میں آنکر رونے لگے صبح دن چڑھے قاسم لشکر گہ لوٹا اور اپنے خیمے میں آنکر سو گیا سلطان مراد خان ثانی چند روز بوسنیہ میں مقیم رہا اور پھر لشکر کا پڑاؤ اٹھا لیا اب وہ واپس دارالسلطنت ادرنہ کی جانب کوچ کر رہا تھا اس دوران قاسم نے سلطان سے البانیا جانے کی اجازت لینا چاہی تھی لیکن سلطان نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا قاسم بن حشام یہ وقت نہیں کہ تمہیں دارالسلطنت یا لشکر سے دور بھیز دیا جائے ہم پیدر پیلغاروں سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی حالات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہونیاڑے ابھی زندہ ہے اور اس کے پرچم تلے ابھی ہنگری کی پوری فوج موجود ہے ہم ہونیاڑے کو بھی ضرور سبق سکھائیں گے لیکن ابھی ہم اپنے تھکے ہوئے لشکر کو واپس دارالسلطنت لے جانا چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ ادرنہ چلو وہاں سے ہم تمہیں البانیا جانے کی اجازت دے دیں گے چنانچہ قاسم کو بھی لشکر کے ہمراہ ادرنہ کی طرف لوٹنا پڑا ابھی سلطانی لشکر ادرنہ پہنچا بھی نہ ہوگا کہ ادھر بوسنیا میں ایک دن بوسنیائی شہزادی جو اب ہمیرہ تھی اچانک اعلان کیا کہ وہ بوسنیا میں رہنے کے بجائے اسلامی سلطنت ادرنہ جانا چاہتی ہے ہمیرہ اکیلی تھی اس کے والدین اور دوسرے رشتہ دار جنگ میں کام آ گئے تھے یا پھر تردرس کے علاقوں میں فرار ہو چکے تھے بوسنیا کے شاہی خاندان کا خاتمہ ہو چکا تھا اور ابباس کے سیوا کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے ایک اسلامی شہر میں جا کر زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیا اس کی بات ابباس اور مریم نے سنی تو وہ بھی اس کے ہمراہ چلنے کے لیے تیار ہو گئی چنانچہ ان تین افراد پر مشتمل یہ قافلہ بھی لشکر کے تیسویں روز ادرنہ کی جانب چل کھڑا ہوا سلطانی لشکر باغیوں کو سزائیں دے کر اور حدود سلطنت کو پہلے سے زیادہ وسیع اور منظم کر کے دوبارہ ادرنہ پہنچ گیا قاسم میدان جنگ سے کامیاب و کامران لوٹا تھا اس کی زبانی جنگ کے واقعات سن کر اس کے اہل خانہ باغ باغ ہو گئے اس کے بھائی تاہر نے اس کا ماتھا چوما اس کے والدین نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے بھتیجوں نے خوب شور مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا لیکن اس کے دل میں ابھی ایک کسک تھی جو اسے کسی پلچین نہیں لینے دیتی تھی اور وہ تھی گمشدہ مارسی کی یاد اس نے مارسی کے ساتھ صدا ایک رہنے کے اہد و پیمان کیے تھے اور مارسی کے بغیر اسے یوں لگتا تھا جیسے ساری کی ساری دنیا ویران پڑی ہے بلاخر لشکر کے واپسی سے تیسرے روز اس نے سلطان سے مل کر اجازت لینے کا فیصلہ کیا اور روانگی کی تیاری کرنے لگا وہ چاہتا تھا کہ اجازت ملتے ہی ذرا سی دیر کیے بغیر وہ البانیا کی جانب روانہ ہو سکے وہ سہ پہر کے بعد گھر سے نکلا تاکہ بعد از نماز مغرب سلطان کو اس کے محل میں مل سکے وہ اپنے مقصوص گھوڑے پر سوار ادرنہ کے بڑے بازار سے گزر رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ سلطان اسے فلفا اور البانیا جانے کی اجازت دے دے جب سے سلطانی لشکر واپس لوٹا تھا ادرنہ کے بازاروں میں بھیڑ بڑھ گئی تھی عیسائی لشکر سے چھینہ گیا مال غنیمت اناج گھوڑے تلواریں لباس اور ناجہ نے کیا کیا ادرنہ کے بازاروں میں فروخت ہو رہا تھا لیکن قاسم ہر چیز سے بے نیاز مارسی کے بارے میں سوچتا بازار میں گزرتا چلا جا رہا تھا اچانک اسے ایک چوک پر پوری قوت کے ساتھ اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لینی پڑی اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑی اور مو کھولے کا کھلا رہ گیا اس کے سامنے مارتھا کی ادھیڑ عمر خادمہ کھڑی تھی وہی خادمہ جو مارتھا کے قتل کی چشمدید گواہ تھی ادھیڑ عمر خادمہ زندہ بج گئی تھی اس کے گھر سے بے گھر ہونے کے بعد اب تک وہ ماری ماری پھر رہی تھی لوگ اسے بھیکاری سمجھ کر کھانے پینے کو کچھ دے دیتے اور وہ جامع مسجد کے دروازے پر سوتی رہتی قاسم نے اسے پہچان لیا اس نے ادھیڑ عمر خادمہ کو دیکھا تو وہ کوت کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک خوانچہ فروش کے نزدیک کھڑی مفلوک الحال خادمہ کے پاس پہنچ گیا پہلے کچھ دیر تو خادمہ قاسم کو پہچان ہی نہ سکی اور پھر جو ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نظر آئی وہ چیخ مار کر خاسم کے قدموں میں گر پڑی اب وہ باقیدہ رو رہی تھی خاسم نے سر بازار خود کو تماشا بنتے دیکھا اور خادمہ کو شانوں سے پکڑ کر اٹھا لیا مارسی کی خادمہ کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہتا تھا اب اس نے سلطان سے ملنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اس نے سوچا کہ مارسی کی خادمہ کی سر راہ ملاقات یقیناً خدرت کا ایک اشارہ ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ پہلے مارسی کی خادمہ سے وردات کی تفصیل دریافت کی جائے وہ مارسی کی خادمہ کو کرائی کی سواری میں سیدھا گھر لے کر آ گیا سورج سمندر کی گود میں لوریان سننے کے لیے جانے والا تھا جب قاسم اپنے گھر میں داخل ہوا گھر میں سب موجود تھے سب سے پہلے قاسم کی بھابی نے ادھیر عمر خادمہ کو دیکھا اور حیرت سے اپنا کام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی قاسم نے سنجیدہ چہرے سے بھابی کی جانب دیکھا اور کہا یہ غزالہ کی خادمہ ہے غزالہ کے اغواسے لے کر اب تک ماری ماری پھر رہی ہے آج کے بعد یہ یہی رہے گی گھر کے کام کاج میں آپ کے ہاتھ بٹائے گی سکینہ قاسم کی بات سن کر تیزی سے آگے بڑھی اور ماری کی خادمہ کو گلے سے لگا لیا لیکن ماری کی خادمہ قاسم کی بات کے بعد پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ قاسم کو دیکھ رہی تھی اس کے ہنٹ کچھ کہنے کے لیے ہلنا چاہتے تھے لیکن یوں لگتا تھا جیسے کسی نادیدہ قوت نے اس کو بولنے سے روک دیا ہو پھر اس کے ہنٹوں سے بمشکل چند الفاظ ادا ہوئے یہ یہ غزالہ کون ہے کیا آپ مارسی بی بی کو غزالہ کہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مارسی بی بی اغوا ہوئی ہیں تو آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے اتنا کہہ کر خادمہ خاموش ہو گئی اور قاسم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تو کیا مارسی اغوا نہیں ہوئی اگر وہ اغوا نہیں ہوئی تو وہ کہاں گئی قاسم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا وہ دل ہی دل میں بڑی تیزی کے ساتھ دعائیں مانگنے لگا کہ کاش مارسی خیریت سے ہو لیکن خادمہ کی بات سے اس کا رنگ فق ہو چکا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ خادمہ کوئی بری خبر سنانے والی ہے اس نے حمد کر کے پوچھا کیا مطلب تم کیا کہنا چاہتی ہو مارسی اغوا نہیں ہوئی تو کہاں گئی ہے لیکن خادمہ قاسم کو جواب دینے کے بجائے دھاڑے مار مار کر رونے لگی خادمہ کی دھاڑیں سن کر قاسم کا باپ حشام اس کا بھائی اس کی ماں حتیٰ کہ اس کے ننہ بھتیجے بھی جمع ہو گئے خادمہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی سب گھر والوں نے مل کر اسے بمشکل چپ کروایا اور مارسی کے بارے میں دریافت کیا خادمہ نے ہچکیوں بھری آواز میں کہا مارسی بی بی بھی اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی ہے یہ جھوٹ ہے اگر ایسی بات ہے تو اس کی ماں کی اکیلی ناش کیوں ملی ہے قاسم کے بھائی نے جذباتی ہو کر پوچھا خود قاسم تو گمسم کھڑا تھا قاسم کی ماں اور بھابی نے تاہر کی بات دہرائی تب قادمہ نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مارسی بی بی نے اپنی ماں کے قتل کے بعد حملہ آوروں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور پھر جب تھک گئیں تو اپنی آبرو بچانے کے لیے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مارسی بی بی کے لہو سے ان کا پورا جسم لطپت ہو رہا تھا اور وہ آخری ہچکی لے کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی تھی پھر ابو جعفر اور اس کے ساتھی نے مارسی بی بی کی ناش کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے باہر ان کا ایک ساتھی بھی موجود تھا میں نے یہ سارا سانیہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں اس سانیہ کے بعد آپ کے گھر آنا چاہتی تھی لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ رہتے کہاں ہیں میرے اندر محل میں جانے کی جورت نہیں تھی میں نے بازار میں بہت سے لوگوں سے آپ کا پتہ پوچھا لیکن مجھے کسی نے کچھ نہ بتایا خاسم کی مٹھیاں بھیج گئی تھی اور وہ ایک طرف دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا تھا جبکہ اس کی ماں اور بھابی خادمہ کی باتوں کے ساتھ ساتھ آنسو باہ رہی تھی تاہیر کے پاس اب بولنے کے لیے کچھ نہ تھا اتنے میں بوڑے ہشام کی باروب آواز گونجی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت غزالہ بے ہوش ہو اور وہ اسی لیے اسے اٹھا کر لے گئے ہوں اگر وہ شہید ہو گئی ہوتی تو وہ لوگ اسے اٹھا کر ہی کیوں لے جاتے لیکن مارسی کی خادمہ نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور کہا نہیں نہیں مارسی کی گردن ڈھلک چکی تھی اور پھر انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو تلوار گھومپی تو اسے صاف ظاہر تھا کہ اگر وہ بچ بھی جاتی تو ہوش میں آتے ہی خود کو پھر ختم کر لیتی میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ مارسی بی بی بھی شہید ہو چکی ہیں خاسم کو تو جیسے سکتا سا ہو گیا تھا وہ سب کو ان کے حال پر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آ گیا مارسی اس کی محبت تھی وہ اور مارسی کچھ ہی دنوں بعد ایک ہونے والے تھے اس کو اس کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا اس کے دل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مارسی مر چکی ہوگی لیکن یقین کرنے کے سیوا اب اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا ابو جعفر نے جھوٹ بولا تھا کہ مارسی زندہ ہے خاسم دیر تک یہی سوچتا رہا اسے ابو جعفر نے بتایا تھا کہ مارسی کو البانیا بھیز دیا گیا ہے خاسم نے سوچا کہ شاید ابو جعفر نے شدید درد کی وجہ سے ڈر کر مارسی کی شہدت کا ذکر نہ کیا ہوگا خاسم دیر تک انتہائی دکھی دل کے ساتھ مارسی کی متوہیات کے بارے میں سوچتا رہا اب تو اسے بھی ایسے لگنے لگا تھا دیسے مارسی اس سے بہت دور چلی گئی ہو اس کے گھر والے اس کے پاس آئے بیٹھے اسے دلاسہ دیا اور چلے گئے اس کی ماں بھابی اور بھائی سب آئے لیکن اسے کسی کے آنے جانے کی خبر نہ ہوئی وہ مارسی کے قاتل ابو جعفر کے زندہ بچ جانے پر وہ مارسی کے لئے غمگین رہنے لگا اور اس کے قاتل ابو جعفر کے زندہ بچ جانے پر اپنے ہی دل کو نوچ نوچ کر کھاتا رہا آج کی رات گزارنی اس کے لئے مشکل ہو گئی وہ رات بھر جاکتا رہا اور مارسی کے بارے میں ہی سوچتا رہا اگلے دن اس نے آقا حسن کے ساتھ مل کر مارسی کے بارے میں نئی اطلاع پر گفتگو کی اب وہ چاہتا تھا کہ کسی اقلبند اور وفادار ساتھی کو البانیا بھیج کر مارسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے اسے ایک موہم سی امید تھی کہ ہو سکتا ہے مارسی زندہ ہو اس نے اپنے دوست آقا حسن کو تمام کہانی سنائی اور پھر اس کے مشورے سے ینیچری کے ایک وفادار سپاہی ابراہیم کو البانیا کی جانب روانہ کرنے کا فیصلہ کیا چند دن بعد ابراہیم بھیج بدل کر البانیا کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا اس دوران قاسم کو سلطان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا لیکن آج جب اس نے یہ سنا کہ سلطان نے ایک مرتبہ پھر شہزادہ محمد کو تخت نشین کر کے گوشہ نشینی اور زہد و عبادت کا فیصلہ کیا ہے تو وہ سلطان سے ملنے کے لیے محل میں چلا گیا آج اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ شہزادہ محمد سے بھی ملاقات کرے گا لیکن سب سے پہلے وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا سلطان سے جلد باریابی کی اجازت لی قاسم جب سلطان کے کمرے ملاقات میں حاضر ہوا تو اسے سلطان کے نورانی چہرے پر ایک عارفانہ سی مسکراہت دکھائی دی اس نے انتہائی عدب کے ساتھ سلطان کی خدمت میں سلام عرض کیا اور خاموش کھڑا ہو گیا سلطان نے قاسم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ قاسم بن حشام ہمیں فراموش کر چکا ہے لیکن تمہاری آمد بتاتی ہے کہ ہم ابھی تک بھی تمہیں یاد ہیں سلطان کے چہرے پر چھپا پیار بھرا تنس قاسم محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا اور اس نے انتہائی لجاجت کے ساتھ کہا نہیں سلطان معظم خدا میری زندگی میں وہ دن نہ لائے کہ میں آپ جسے محسن انسانیت کو بھول جاؤں میں دراصل ہر روز قدم بوسی کے لیے حضر ہونا چاہتا تھا لیکن بار بار بدنصیبی آڑے آتی رہی آج سلطان معظم کی دوبارہ خلوت نشینی کا سنا تو خدمت میں حاضر ہو گیا بہت خوب دولت غم نے تمہیں حسن گفتگو سے مالا مال کر دیا ہے دولت غم میں نلائق سلطان معظم کا حسن کنایا سمجھ نہیں پایا ہمارا مطلب یہ ہے کہ البانوی کنیز کی بیٹی مارسے کی گمشدگی نے تمہیں کافی مضمحل کر دیا ہے اسی کو ہم دولت غم کہہ رہے ہیں سلطان کا اشارہ سن کر قاسم نے سر جھکا لیا اور سلطان دو قدم آگے بڑھا اس نے قاسم کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا قاسم بن حشام تم ہمارے بیٹوں جیسے ہو یاد رکھو ہم تمہاری طرف سے بے خبر نہیں ہیں ہم نے محاذ جنگ سے لوٹتے ہی اپنے ایک خاص خاصد کو سکندر بیگ کی جانب روانہ کر دیا ہے سکندر بیگ ہمارے ایلچی سے ذاتی طور پر واقف ہے ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری بات کو نہیں ٹھکرائے گا کیونکہ ہم نے اسے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پیار اور محبت دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس نے بغاوت کی ہے لیکن ہم اس کی بغاوت کو ایک لادلے بیٹے کی زد سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے لیکن سلطان معظم سکندر بیگ نے صرف بغاوت ہی نہیں کی اس نے اپنا مذہب بھی بدل لیا ہے با الفاظ دیگر وہ مرتد ہو چکا ہے ہاں یہ ہم بھی جانتے ہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ہمارا شفقت پدری کو یاد کر کے ضرور لوٹ آئے گا ہم نے اس کو اپنی محبت کی کچھ نشانیاں بھی بھیجی ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ البانوی کنیز کی بیٹی کو ہمارے احسانات کے بدلے میں واپس کر دے گا لیکن قاسم کو ذرا بھی یقین نہ تھا کہ سکندر بیگ سلطان کی بات مان کر مارسی کو واپس کر دے گا اول تو اسے مارسی کی زندہ ہونے کا بھی یقین نہ تھا لیکن پھر بھی اس نے سلطان کا شکر آدھا کیا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا سلطان معظم شہزادہ محمد ابھی کم عمر ہیں اور سلطنت کے دشمن ہر وقت تاق میں بیٹھے رہتے ہیں میں سلطان معظم کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ پاسبان ملت کی توجہ یعنی چری کے سپاہیوں کی طرف مضبول کر آؤں جو گزشتہ کئی دنوں سے پھر تنخواہوں کی کمی پر تذکرہ لے بیٹھے ہیں سلطان معظم مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ادرنا میں پھر کوئی سازش پر وان چڑھ رہی ہے اور خصوصا قیسر قسطنطنیہ نے اس سازش کا جال بھی سلطان معظم کی غیر موجودگی میں پھیلانے کی کوشش کی ہے قاسم نے سلطان کی خلوت نشینی سے پیدا ہونے والے خدشات کا ذکر اور تازہ تر حالات کی تفصیل سلطان کے سامنے پیش کر دی لیکن اس مرتبہ سلطان نے چونکنے کے بجائے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم فکر مت کرو ہمیں تنقواہوں کے مطالبات کی اطلاع مل چکی ہے اور ہم نے ینیچری کے سپاہیوں کی ترقواہیں بڑھانے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ مطالبات کسی سازش کے نتیجے میں نہیں آئے بلکہ ایک مدت سے سپاہیوں کے اس مطالبے کی ہمیں اطلاع دی جاتی رہی ہے لیکن سلطان کی تسلی سے سلطان خود مطمئن ہوتو ہو قاسم مطمئن نہیں تھا اسے یوں لگتا تھا جیسے قیسر کے جاسوس ابھی تک ادرنا میں چھپے ہوئے ہیں وہ کچھ دیر اور بھی سلطان کے پاس رہا اس دوران سلطان نے اسے بتایا کہ وہ ایک بار پھر ایڈین کی فضاؤں میں اپنے معاملات میں مشغول ہونے کیلئے جا رہا ہے یہ سلطان کا فیصلہ تھا اور قاسم اسے روکنے کیلئے کچھ نہ کر سکتا تھا چنانچہ وہ چھپ رہا واپس پر قاسم شہزادہ محمد سے بھی ملا اور باقی کا تمام دن وہ تقریباً اس کے ساتھ رہا چند دن بعد سلطان ایڈین کی خانقہ میں جا چکا تھا اور شہزادہ محمد ایک مرتبہ پھر سلطان محمد خان بن کر تخت حکومت پر جلوہ افروز تھا ادرنا میں خوب چہل پہل تھی نئے سلطان کی تخت نشینی کے موقع پر جشنی تاج پوشی کا بھی احتمام کیا گیا تھا گزشتہ فتوحات نے سلطنت عثمانیہ کے باشندوں کو پھر سے باغو باہر کر دیا تھا ادرنا کی گلیاں اور بازار خوب سجے ہوئے تھے دور درست کے مسافر اور سوداگر اپنا اپنا مال و مطا ادرنا پہنچ آئے تھے روزانہ الاس صبح جب شہر کے دروازے کھلتے تو سوداگروں اور مسافروں کا تانتہ بن جاتا جانے والوں سے زیادہ تعداد آنے والوں کی ہوتی دروازے کے سپاہی دن بھر رنگا رنگ کے لوگوں کو دیکھتے خاسم بھی روزانہ الاس صبح ینیچری کے موسکر جانے کے لیے فسیل کے دروازے سے گزرتا ایک روز وہ اپنے وقت پر اسی دروازے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر یورپ کی جانب سے آنے والے ایک قافلے پر پڑی قافلہ نہ بہت بڑا تھا اور نہ چھوٹا یہ قافلہ بھی سوداگروں کا ہی معلوم ہوتا تھا فسیل سے باہر سمان سے لدے اونٹ قطار میں بیٹھے تھے اور قافلے میں شامل مرد و خواتین نیچے زمین پر جگہ جگہ چٹایاں بچھا کر کھانے پینے میں مشغول تھے قاسم نے قافلے کے قریب سے گزرتے ہوئے ازراہ معلومات ایک سوداگر سے پوچھا بھائی صاحب یہ قافلہ کس ملک سے آیا ہے ہمارا قافلہ سربیہ کے سرحدات سے آیا ہے قاسم نے رکے بغیر یہ سوال کیا تھا اور پھر اپنے گھوڑے کی لگام میں ڈھیلی چھوڑ دی لیکن سربیہی سرحدات کا ذکر سنتے ہی نا جانے کیوں اس کے ذہن میں بوسنیائی شہزادی کی تصویر گھومنے لگی قاسم کا گھوڑا اپنی رفتار سے دورتا ہوا موسکر کی جانب اڑتا چلا جا رہا تھا سربیہی سرحدات سے آنے والا قافلہ ادرنا پہنچتے ہی منتشر ہونے لگا تھا قافلے میں شامل ہر فرد اپنی اپنی منزل کی جانب چل دیا تھا لیکن دو اجنبی عورتیں اور بوڑھا مرد ابھی تک شش و پنچ بھی مبتلا تھے ادرنا میں ان کو جاننے والا ایک ہی شخص تھا اور وہ تھا قاسم بن حشام کیونکہ یہ دونوں عورتیں ہمیرا اور مریم تھیں اور بوڑھا مرد عباس تھا یہ لوگ لشکر کی روانگی سے تئیس میں روز بوسنیا سے تو چل پڑے تھے لیکن سودا گروں کا قافلہ جس کے ہمراہ انہیں ادرنا آنا تھا دیر سے روانہ ہوا ورنہ یہ لشکر ان کے فوراں بات پہن جاتے آج صبح قاسم اس قافلے کے بالکل قریب سے گزرا تھا اس نے ایک سودا گر سے قافلے کی بابت سوال کیا تھا لیکن اس کا سامنا ہمیرا سے نہ ہو سکا کافی دیر سوچ بچار کے بعد ابباس نے شہر کی جانب چلنے کا ارادہ کیا تھا ہمیرا اور مریم نے چادریں اڑ رکھی تھی جن کے پہلووں سے انہوں نے اسلامی پردہ کر رکھا تھا وہ لوگ فصیل کے بڑے دروازے سے شہر میں داخل ہوئے اور بغیر کسی سے کچھ پوچھے اندروں نے شہر کی طرف بڑھتے چلے گئے ان کے پاس نہ تو کوئی سواری تھی اور نہ ہی بہت زیادہ ساز و سامان تھا شہزادی کے پاس کچھ ہیرے جواہرات اور باقی زیورات تھے اسی طرح ابباس اور مریم بھی اپنے گھر کا قیمتی سامان ساتھ لے کر روانہ ہوئے تھے انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اپنا قیمتی سامان فروخت کر کے ادرنا میں مکان اور کسی کاروبار کا بندوبست کر لیں گے ابباس نے تو کہا تھا کہ وہ لوگ قاسم کی مدد سے ادرنا میں قیام پذیر ہونے کا وسیلہ تلاش کریں گے لیکن شہزادی حمیرہ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا حالانکہ وہ چاہتی تو قاسم کی مدد سے یہاں شاہی مہمان بن کر رہ سکتی تھی آخر وہ بوسنیاں کی شہزادی تھی لیکن شاید اس نے شہزادی سے زیادہ سادہ زندگی کو ترجیح دی تھی وہ لوگ شہر کے بڑے بازار میں کافی دیر تک چلتے رہے اور بلاخر ابباس نے ایک سرائے کے سامنے پڑاؤ ڈال دیا اب وہ حمیرہ کو استحفامیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا بیٹی میرا خیال ہے ہم اسی سرائے میں قیام کر لیتے ہیں ہمیں سرائے میں تو کچھ دن رہنا ہی پڑے گا ہمیرہ نے ایک نظر سرائے کی عمارت پر ڈالی اور پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے چچا جان جیسے آپ مناسب سمجھیں کچھ دیر بعد وہ سرائے کے منشی کے پاس اپنی اقامت کا اندراج کرا رہے تھے یہ سرائے شہر کے وسط میں تھی سرائے کے ایک ملازم نے ان کا سامان اٹھایا اور انہیں ان کا کمرہ دکھانے کے لیے ساتھ چل پڑا یہ کمرہ ایک وسیع اور ہوادار غرفہ تھا کھڑکیوں پر پردے لٹکے ہوئے تھے اور فرش کے وسط میں فرشی بستر لگے ہوئے تھے عباس نے سوچا خواتین کی رہائش کے لیے یہ کمرہ مناسب نہیں یہ لوگ کمرے میں داخل ہوئے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا ابھی یہ لوگ پوری طرح بیٹ بھی نہ پائے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی دونوں لڑکیوں نے چونکر دروازے کی جانک دیکھا عباس اٹھا اور دروازے کی چٹکنی گرا دی سامنے ایک ادھر عمر شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر معصومی ثبت تھی وہ انتہائی سادہ نظروں سے بڑھے عباس کی جانب دیکھ رہا تھا عباس کے لیے اس شخص کی آمد انتہائی غیر متوقع تھی اس سے پہلے کہ عباس اس سے کچھ پوچھتا وہ بول پڑا محترم بزرگ کیا آپ کا نام بارٹا کزین ہے میں آپ کو پہچانتا ہوں اجنبی کے مو سے اپنا نام سن کر بارٹا کزین جو اب عباس تھا حیرت زدہ رہ گیا ہمیرہ اور مریم کے کان بھی کھڑے ہو گئے لیکن اجنبی نے مزید دیر نہ کی اور پھر کہا دیکھئے آپ گھبرائیں مت یہ دنیا ہے یہاں انسان ایک دوسرے سے مل ہی جاتے ہیں دراصل آپ پہچان نہیں سکے میں اربان ہوں ہنگری کا آہنگر میں کریٹ سے یونان تک آپ کے ساتھ جہاز میں سفر کیا کرتا تھا آپ ہمارے جہاز میں کپتان تھے عباس کو یوں لگا جیسے وہ ایک دم خواب سے بیدار ہو گیا ہو اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا اسے یہ بھی یاد آیا کہ اربان کے ساتھ جہاز کے عرشے پر خوب محفل جمتی تھی اور سارے جہان کی باتیں زیرے بحث آتی رہتی تھی عباس نے تیزی سے دروازے کے پٹ کھولے اور آگے بڑھ کر اربان کو گلے سے لگا لیا اب ہمیرہ اور مریم کے چہروں پر بھی مسکراہت نظر آ رہی تھی آہنگر اربان ابھی تک اسی سرائے میں رہ رہا تھا اسی سرائے میں ٹکرا گیا تھا اور قاسم نے اس کے ساتھ دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے اجازت مانگی تھی لیکن قاسم اپنی گون آگوں مصرفیات کی بدولت اب تک یہاں دوبارہ نہ آ سکا تھا یہی وہ شخص تھا جو لوہے کی ڈھلائی کا فن جانتا تھا اس زمانے میں لوہے کی ڈھلائی آسان کام نہ تھی بہت کم لوگ ڈھلائی کا کام جانتے تھے باقی تمام آہنگر درحقیقت لوہار ہوا کرتے تھے جو لوہا گرم کر کے ہتوڑے سے کوٹتے اور آلات بناتے اربان بڑی بڑی کٹھالیاں بنانے کا فن بھی جانتا تھا جن میں لوہے کو پگلایا جاتا تھا اور درحقیقت ایک حکیم اور سائنسدان تھا اسی زمانے میں گندھک کے استعمال سے باروت کا استعمال ہوا تھا لیکن ابھی تک باروت کے لیے استعمال ہونے والا اسلحہ کم ہی بنایا جاتا تھا اربان نے جنگی مقاصد کے لیے ایک خاص قسم کی مجنیق کی ترقیب سوچ رکھی تھی جو باروت سے بڑے سے بڑا گولا بہت زیادہ قوت کے ساتھ پھینک سکتی تھی یہی اربان اباس کا پرانا شناسہ تھا اسے معلوم نہ تھا اباس اسلام قبول کر چکا ہے وہ اباس کو ابھی تک برٹا کذین ہی سمجھ رہا تھا اباس اور اس کی ہمراہی لڑکیاں جب پاس کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی تو اربان نے اباس کو دیکھ لیا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اب اس سے ملنے کے لیے چلا آیا تھا